موسیقی السلام علیکم ناظرین بہت پیارا شیر ویلکم بیک پہ اللہمہ صاحب پیش فرما رہے تھے ناظرین انگرام آپ کا خیر مقدم ہے ایمان اور امن آجمارا موضوع ہے مفتی آزم پاکستان نے بہت سوالات کی جوابات دی ہیں لاما لیاخت اسے نظری صاحب سے کہوں گا کہ جو بقیہ سوال ایک دو باقی ہیں ان کے جوابات آپ دے دیں ایک تو کیولہ مفتی صاحب دیں گے نائچ ڈیوٹی کرتا ہے چند تراوی پڑھ کے جانا چاہتا ہے تو وطر کو جو ہے اسی وقت پڑھ لیں بقیہ تراوی سے مقدم کر دیں یا بعد میں آخر میں پڑھے آٹھ تراوی پڑھ کے جانا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے تو تراوی پڑھ نہیں مجبوری ہے ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے بتایا مکمل کر لیں آٹھ کے بعد پہنچ رہا ہے ٹائم نکل رہا ہوتا ہے مجھے آٹھ مل پاتی ہے پھر مجھے ڈیوٹی جانا ہوتا ہے تو بتائیں کہ میں اپنی تراوی کس طرح بکے کیونکہ میری نائٹ ڈیوٹی ہے نہیں کہہ رہا ہے وٹر پڑھ لوں میں ابھی آپ پڑھ کے بھی وٹر کے بعد بھی تراوی رہ گئی ہیں تو پڑھ سکتا ہے وٹر کو تراوی پر مقدم کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ آئیکل سیری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو اتنا تو وقت مل جاتا ہو کہ بندہ وٹر پڑھ لے حضرت اصل میں نائٹ ڈیوٹی ہے اٹھنے اور سونے کا کونسپٹ ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے دس بجے جانا ہوتا ہے جب میں تراوی پڑھتا ہوں تو آٹھنی رکت کے بعد مجھے پڑھ سکتا ہے ہمیں پڑھ سکتا ہے کہ کس ٹائب کی ڈیوٹی ہے بعض ڈیوٹی ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بعض بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں کہ ایک پل کے لیے بھی ڈیوٹی سے توجہ اٹھا نہیں سکتے تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا بارل مفتی صاحب یہ فرمانے کہ وطر کو مقدم تراویح پر کیا جا سکتا ہے کیونکہ واجب ہے سنت موقع دا ایک سوال مفتی صاحب نے کل بھی اس کا بڑا پیارا جواب دیا کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یتیم اے جنا بیوہ یتیمینو زکاة دینی تو یتیم اور بیوہ کوئی مسارف زکاة میں سے نہیں شرط بھی نہیں ہے مسارف زکاة میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن نے مسارف بیان کیے کل بیوہ صاحب نے بڑی وضاعت سے اس کا جواب دیا کہ انم صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمعلوت القلوب والغارمین وفی سبیل اللہ ومن السبیل والرخاب یہ سارے کے سارے مسارف اس میں کہیں یتیم یا بیوہ کوئی لفظ ہے نہیں ایک یتیم ہے وہ کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے ایک بیوہ ہے وہ بیوہ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ جائداد سائی بھی جائداد ہو سکتی ہے تو فی نفسی ہی یتیم یا بیوہ ہونا کو بسارف میں نہیں ہاں یہ ہے کہ اگر وہ فقیر ہے تو پھر جو ہے یتیم کی کفالت کرنا ترجیح اس کو دی جائے لیکن یہ جو مطلق عوام کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ جناب اے اے مائی یتیم بیوہ مائی ہے ہاں جی وہ دو ہی گھر ہیں اس کے دو ہی بیلڈنگ ہیں اس کو زکاة دینا یہ نہیں ہے اس کا فقیر شریح ہونا لازم و ضروری ہے اگر وہ فقی ہے علامہ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے ایک بیوہ ہے اس کی دو بیلڈنگ ہیں کرائے پہ دیوئی ہیں لیکن بیوہ ہے جی زکاة اس کو لینی بھی ہے زکاة نہیں بارہ لیک کولر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمد اللہ جی کیا سوال آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم اس کے بعد دوش نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگیں کہتے ہیں اگر آپ کر بھی سکتے ہیں ایسا سننے میں آتا ہے کہ احتیاط سے کر لیں اچھا ٹھیک ہے ایک ہم جو ایک نیکسٹ کولر کو چلی میں پہلے جواب لے علامہ صاحب جواب تو دے ایک میں اس کا بریش والے کے جواب دیتا ہوں پہلے ایک جوال تھا کہ ہاؤس ٹریڈنگ جو ہے اس کا اس نے ویزا لیا ہوا ہے دبائی کے لیے لیکن وہ کام کچھ اور کرتا ہے جس کا ویزا ہے جس چیز کا ویزا ہے جس پرپس کے لیے دیکھیں اصولی بات تو یہ ہے کہ جو اقرار کر کے گیا ہے وہ اس کے اہد کی پاسداری کرے ٹھیک ہے اب مجھے دبائی کے یہ کسی اور جگہ کے قوانین کا پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور مزدوری یا ٹیکنیشن یا روزگار یا تجارت کرے تو وہاں کا قانون اسے جرم نہیں سمجھتا تو ٹھیک ہے جائز ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے بریش کے حوالے سے جیسے کار تو بریش آپ کریں اس وقت کے سہری کے وقت ابھی ختم نہ ہوا ہو اگر آپ کو بریش کرنا ہے بریش کے توپیس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ہلک میں ہلک میں اس کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے حسوس ہوتا ہے اس کی بجائے آپ مسواق کریں روزی کی حالت میں بریش نہ کریں آپ کہتا ہوں جی اسلام علیکم آئیے اسلام علیکم اسلام جناب میرے سوال یہ ہے کہ مجھے سانس کی تقلیم ہے سانس کی اینہلر اینہلر پوچھ رہے ہیں روزے میں روزے میں کہہ رہا ہے روزے میں انہلر صاحب فرمائیے اس میں بھی ایسے ذرات ہوتے ہیں جو جاتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ختم ہو جاتا ہے ختم ہوئی اچھا ٹھیک اگر کسی شخص کے ایس تھما یا دمے کی بیماری اس سٹیج پہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ انہلر استعمال کیے بغیر گزارہ نہیں کر سکتا تو وہ معذور ہے پھر وہ فدیہ دے فدیہ دے قضا بھی نہیں ہو اس پر سے گزارہ کر سکتا ہے تو انہلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے ایک کالر رہا رہا ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وارکم اسلام جی سر میرے ایک سوال ہے کہ میری والدہ کیا آٹھ ترابعیں پڑھ سکتی ہیں آٹھ ترابعیں اچھا اچھا ریزن کوئی ریزن اچھا ضعیف بہت ہیں بہت ضعیف ہیں آپ کیا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا کہ میں بیمار تھا میری والدہ نے چار نافل یعنی مسجد میں جا کے پڑھنے کا ارادہ کیا تھا تو کیا منت مانگی تھی کیا وہ مسجد میں جا کے ہو سکتے ہیں امیہ فر منت مانگی تھی مسجد میں جا کے بہت غاب لیتے ہیں علامہ صاحب آٹھ ترابعیں کہتی ہیں ضعیفہ ہیں ضعیفہ ہیں آٹھ ترابعیں پڑھ سکتی ہیں زیادہ دقت ہوتی ہے زیادہ پڑھ دےkusی آپ تو ضعیفہ ہیں جی ضعیفہ ہیں ضعیفہ ہیں خاتون کہہ رہے میری والدہ والدہ ہیں اگر بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی ناقابل برداشت ہے تو پھر جتنی پڑھ سکتی ہیں پڑھ لیں سہی ہے لیکن کوشش کریں پڑھنے کیا کوشش کریں زیادہ پڑھیں وقفے سے پڑھ لیں وقفے وقفے سے پڑھ لیں کیونکہ جب آٹھ پڑھ سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں وقفہ کر لیں یہ بھی ذرا تسیح فرما دیں کہ پوری رات میں وقفے وقفے سے تراوی مکمل کی جا سکتے ہیں بڑی آرام سے خواتین خاص طور پر دیکھیں اسی بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کی والدہ نے روزو کی منت مانی کہ میں مسجد میں جا کے نوافل ادا کروں گی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو کیا کہتے ہیں مسجد میں جا کے نوافل ادا کروں گی کسی ایسے وقت چلے جائیں مسجد خالی ہو مسجد خالی ہو اور حجاب کے ساتھ جائیں اور وہاں جا کے نوافل پڑ لیں ٹھیک ہے اس میں حرج نہیں ہے مفتی صاحب مفتی آزم پاکستان کے پیغام کا بھی وقت ہوا ہے اور میں جو ہے مفتی صاحب سے ایک چھوٹی سی جو بات تھی وہ بھی میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چارہ تھا کہ مفتی صاحب یہ خواتین جس طرح انفرازی طور پر تراوی پڑتی ہیں تو چار رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں دو رکعت سے بھی پڑھ سکتی ہیں تو مرد بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں چار رکعت دو رکعت یا صرف مرد دو رکعت پڑھیں مرد بھی انفرازی پڑھیں تو چار رکعت کی کٹھی نہیں ہے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ناظرین اگرام وقت ہوا ہے مفتی آزم کے پیغام کا ملت اسلامیہ کو مفتی آزم آج کیا پیغام دیں گے ایمان اور امن پر آئیے ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی ملازہ کریں آج کی دنیا کو میرا پیغام یہ ہے کہ جس طرح آج کچھ قوتیں سپر پاور کا درجہ رکھتی ہیں ایک وقت تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام سپر پاور بنا اور آپ فاتح بیت المقدس کی حیثیت سے جب وہاں داخل ہوئے اور اہل بیت المقدس سے معاہدہ کیا تو معاہدہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضا ما آطا عبداللہ عمر امیر المؤمنین اہل ایلیہ کہ یہ معاہدہ اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین نے اہل ایلیہ سے کیا فرمایا کہ آتاہم امانا لے انفسہم و اموالہم و لے کنائے سے ہم و سلبانہم ان کی جانوں کو امان دیا ان کے مالوں کو امان دیا ان کے کنیسہ یعنی عبادتگاہوں کو امان دیا ان کی سلیبوں کو امان دیا و سقیمہا و بریہا و سائرہ ملتہا ان کے بیمار کو تنرس کو پوری ملت نصارہ کو جو وہاں تھے امان دیا اور فرمایا کہ انہو لا تسکنو کنائسہم ان کے کنیساؤں میں عبادتگاہوں میں کوئی عائش نہیں اختیار کر پائے گا ان کو گرایا نہیں جائے گا ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی نہ ان کی جگہ کو بدلا جائے گا اور نہ ان کی سلیب کو بدلا جائے گا ان کے مالوں میں کمی نہیں کی جائے گی اسلام قبول کرنے پر ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے جائے گی اور کوئی یہودی علیہ میں ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکے گا اور یہ وعدہ کیا اور ساتھ یہ میں بتاتا ہوں عالم انسانیت کو کہ ایک وقت تھا کہ یہود کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے بیت اللخم جو مولد عیسیٰ علیہ السلام ہے اس کو کورے کا ڈھیر بنا دیا پھر ایک وقت میں نصارہ کو کنٹرول ملا تو انہوں نے حیکل سلمانی کی احانت کی لیکن اگر کوئی حقیقی وارث اور وراثت کا حقدار ہے بیت المقدس کا کہ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور خود وہاں سے گندگی کو نجاست کو صاف کیا تو مسلمان ہے جو بیت المقدس کی بھی تقریم کرتا ہے حیکل سلمانی کی بھی کرتا ہے اور مولد عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کرتا ہے تمام آثار کی کرتا ہے تو مسلمانوں کو جب طاقت ملی تو مسلمانوں نے انسانیت کو امان اطاق کیا آج کی دنیا کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کریں تو زمین میں امن قائم ہوگا آج امن کے قیام کے لیے طاقت کو زمانت سمجھا گیا ہے لیکن طاقت کے ساتھ ساتھ شرافت انسانیت انسانیت نوازی حقوق انسانی کی باسداری بھی لازم ہے ماشاءاللہ thank you so much پوری عالم اسلام پورے عالم اسلام کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اللہ میں لیاقت اسے ہیں نظری صاحب میرا دل واقعہ تن نہیں چاہتا کہ آپ جائیں لیکن آپ کی مصروفیات ہیں آپ نے آج اس حوالے سے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے علامہ صاحب ہمارے ساتھ پورا رمضان ہے کل کے بعد پرسو پھر اللہ میں لیاقت اسے نظری ہمارے ساتھ ہوں گے ناظرین اکرام ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں سنہ خان مصطفیہ بھی ہمیں جوائن کریں گے تو بریک کے بعد انشاءاللہ مدھت مصطفیہ اور کچھ گفتگو ٹاپک کے حوالے سے پس ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور بز میں علماء سجی ہوئی تھی لیکن مدھت مصطفیہ کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے راول پنڈی سے مہمان تشریف لائے دو نوجوان سنہ خانوں نے جن میں ایک ہیں جناب عمران مدنی عمران مدنی صاحب ماشاءاللہ دوسرے ہیں سائب زیادہ نظام خیل جی اسلام علیکم مولیم خیریت سے اس سال بھی تشریف لائیں بڑے دراز قد اور بڑے دراز ذرف کے ساتھ آ کر یہ حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرتے ہیں دونوں شہزادے آج انشاءاللہ پیش کریں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے ممتاز عالم دین خوبصورت کلام مدلل آپ کی جو ہے گفتگو اور ہر موضوع پہ ایک کمانڈ اور ایک گرفت مسلسل مفتی محمد عامر صاحب اسلام علیکم محمد عامر صاحب نوازش کے آپ بھی بھولے بھٹکے میرے پاس آہی جاتے ہیں مدل بڑے خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہو لیکن چلیں اب آپ تشریف لائیں تو میں آپ سے ضرور ایک سوال کرنا چاہوں گا حضرت ناتے رسول مقبول پہلے عمران بھائی سنا رہے ہیں یا نظام بھائی عمران بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ کرم کرنا مولا کرم کرنا مولا کرم کرنا مولا کرم کرنا تم دے ہے تیرے مولا تم دے ہے تیرے مولا بردوں تیرے ہم کرنا تیرے مولا کرم کرنا مولا کرم کرنا تو رہیم بھی ہے مولا تو کریم بھی ہے مولا تو رہیم پی ہے مولا تو کریم پی ہے مولا پھرچا میرے عملوں تا پھرچا میرے عملوں تا آسان ہر شر کرنا میرے مولا کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا رحمت تا تب دیا رحمت تا تب دیا رحمت تا تب دیا کم پڑ جانا میرا اللہ لہا کرم کرنا میرے مولا کرم کرنا آمین اللہ مآمین بہت خوب مفتی صاحب قبلہ فتح مکہ ظاہر آج کے دن کو بھی اس سے نسبت ہے اور موضوع بھی بڑا کمال تھا کہ ایمان اور امن تو ظاہر فتح مکہ ہمیں امن کا ایک پہترین نمونہ دکھائی دیتی ہے فتح مکہ اور امن کو اگر میں سمرائز کروں الیبریٹ کروں تو کس طرح کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلمان آپ کا اور آپ نے جس موضوع کا ذکر کیا ہے یقیناً اس وقت دنیا کو اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ امن کی ہے بالکل صاحب جس چیز کی سب سے زیادہ آج قلت اور کمی پائی جاتی ہے وہ محبت ہے پیار ہے اس کے باوجود کہ اللہ تعالی نے اس کائنات میں بلکہ اس کائنات کو امن اور محبت کے ساتھ بنایا اعتدال کے ساتھ بنایا بالکل ہر چیز سب سے زیادہ اس کائنات میں جو چیز رکھی تھی وہ امن تھا وہ محبت تھی لیکن آج سب سے زیادہ اس کا فقدان ہے انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے فساد کیا اور تباہی بربادی کی اور امن کو ختم کر دیا ایمان سے جب ہم اس کا تعلق جوڑتے ہیں تو ایمان اصل میں درستگی کا نام ہے ایمان اصل میں نظر و فکر کے درست ہو جانے کا نام ایمان ہوتا ہے اور جہاں کفر کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ انسان کا نظریہ انسان کی سوچ و فکر اس میں فساد آجائے فساد آجائے تو یہ خود بخود ایمان جو ہے وہ امن کا مترادف ہے اور فساد کا متقابل ہے ٹھیک ہے براہ راست ان کا آپس میں جائزہ ہو رہا یعنی ایمان ہے تو امن ہے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہے اور امن نہیں ہے اگر مومن ہے اور فساد کرتا ہے تو یقیناً ایمان میں کمزوری ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کے باوجود فساد ہو ایمان کے باوجود نفرت ہو ایمان کے باوجود تباہی اور نفرتیں اور شدتیں پائی جاتی ہیں دونوں ایک دوسرے کے غیر ہیں فتح مکہ اس کی بڑی شاندار مثال ہے سلمان اس سے پہلے جتنی بھی کافروں کی فوجے تھی کافروں کی جنگیں تھی جب کوئی فاتح ہوتا تھا تو وہ مفتوحہ اقوام کے ساتھ جو سلوک کیا کرتا تھا وہ تو اس کے بعد بھی ملی ہیں پہلے پچھلے نہیں بعد میں بھی یہی ہوتا تھا تو آپ دیکھیں جب روم جو ہے وہ ایران پہ غالب آتا تھا تو ایران کے جتنے عبادتگاہیں آتشکدے ہیں ان سب کو اڑا دیتا تھا جلا دیتا تھا ان کے جتنے بھی مذہبی تقدسات ہیں مسلماتیں پامال کر دیا جاتا تھا نہ ان کی عورتیں نہ بچے نہ اموال کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی تھی ان کے کھیت کے کھیت اجار دی جاتے تھے اور یہی عمل جب ایران غالب آتا تھا روم پر تو ان کے کلیسہ ان کے گرجاگر ان کی عبادتگاہیں ان سب کو نیس تو ناموس کر دیا جاتا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ فتح مکہ اسی دور میں ہوتا ہے اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام جب فاتح بن کے لوٹتے ہیں تو اب جب یہ سارا بیک گراؤن موجود ہو اس میں لوگ کیا تصور کر رہے ہوں گے یہی تصور کر رہے ہوں گے کہ اليوم یوم الملہما کہ آج تباہی اور بربادی کا دن ہے کیونکہ آج وہ ہستی مکہ پر غالب آگئی ہے جن کو دھکے مار کے نکالا گیا تھا جن پر پتھر برسائے گئے تھے دیکھیں آپ قربان جائے نبی کریم علیہ السلام کی رحم دلی پر امن کی سوچ پر اور اسلام کے اس تصور پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر آتے ہیں فرماتے ہیں لا تصریب اليوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا اليوم یوم المرحمہ آج کا دن جو ہے وہ رحم کا دن ہے نہ کہ ظلم کا دن ہے تو یہ مثالیں بہت کم ہوتی ہیں کہ انسان طاقت میں ہو پاور میں ہو غالب ہو اس کے باوجود اپنے اپنے دشمنوں کو معاف کر دے دل کیسے جیتا جاتا ہے صاحب کہہ رہے کم ہوتی ہیں ایسی تو مثال ہی نہیں ملتی بلکل نہیں ملتی ایسی مثال نہیں ملتی کہاں سے لائیں گے ایسی مثال اچھا پچھلے ادوار میں بھی بعد میں بھی جتنی ریاستی تھی ہم نے اپنے شعبے میں آئی آر میں پڑھا ہے یورپین ڈپلو میسی ایک سبجیکٹ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جتنی بھی نو آبادیات تھیں اور جتنی بھی استعماریات تھیں جتنی بھی معاملاتیں جب کوئی غالب آ گیا جب کسی طاقت نے کسی کو مطلب فتح کر لیا تو مفتوحہ مملکت کا جو حشر کیا اس پر جو پابندیاں آئیت کیا اس کے ساتھ جو ظلم کیا اسی ظلم کی بنا پر دنیا کو دوسری جنگ عظیم میں دھکیل دیا گیا ظاہر ہے وہ ریاست ویٹنگ پہ تھی اب ہم کب اپنا بدلے لیں میں آپ کو ایک بڑی بنیادی بات بتاؤں کہ اسلام میں فتح کا تصور ہے ہی دلوں کی فتح سے کیا بات ہے یعنی سروں کی فتح سے تصور ہے ہی نہیں کیا بات اس کو شکست قرار دیا گیا ہے اگر کوئی سروں پر غالب آ گیا جسموں پر غالب آ گیا تو یہاں پر کوئی فتح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسلام میں فتح کا تصور یہ ہے کہ بندہ کسی کے دل کو مسخر کر دے جیت لے اور دل پر اس کے جو ہے وہ قابض ہو جائے یہی فتح ہے سبحان اللہ یعنی گویا یوں ہے کہ جس طرح ہمارا ایک سبجیکٹ ہے اسلامیات اور ایک آپ نے سنا ہوگا نو آبادیات تو اسلام اگر آپ ہسٹری بھی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جتنی بھی نو آبادیات ہیں وہ تمام تر اسلامیات ہیں وہ دین کی خاطر ہیں وہ اس میں سیرت ہے اس میں کردار ہے اس میں آمن ہے اس میں محبت ہے وہ محبت کا نشان اور یہ دین مطین اخوت محبت اور امن کا پیامبر اور اسی قدائی ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں ہمیں بھی امن و امان قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ دل اطاف فرمائے فکر اور کردار اطاف فرمائے میں صاحب زادہ نظام خلدی صاحب اب آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ بھی حدیعہ قیدت پیش فرمائیں انشاءاللہ آپ کی نات پہ ہم موقفے پیش کریں ناتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس بسی بات اس گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام بسیلہ ہے میرا رنجو گم میں بی بی اسی بات سیرا ہتے ہوگی یہ سنا ہے کہ گھر بوت اندھری ہوگی قبر کا ہوپ نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار رکھے چہرے کی زیارت ہوگی اور ایک تیرا نام بسیلہ ہے میرا رنجو گم میں بی بی سی بات سیرا ہتے ہوگی کہیں یاسی کہیں تاہا کہیں ون لیلہ آیا اور جس جی قسم میں میرا رب آتا ہے کتنی دل دل کا شہر میرے محبوب کی صورت ہوگی ایک تیرا نام بسیلہ لیلہ ہے میرا رنجو گم میں بی بی سی بات سی را ہتے ہوگی اور حشر قادم بی عجب دے تینے وانا نہ ہوگا ظلف نہرا کہ وہ جب آئیں گے زل زل لہ را کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت بی 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 خوش ہمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں اور اب بقفے سے قبل آپ سن رہے تھے نات رسول مقبول بھی اور ایمان اور آمن کے حوالے سے ہو رہی تھی بات اور اب انشاءاللہ ہم دعا کا یہ سیگمنٹ ہے ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم دعا کرتے ہیں قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں بیس فہن روزہ آج افطار کرنے جا رہی ہے پوری امت مسلمہ اور ظاہر ہے اس بیس فہن روزہ کے افطار کرتے ہی اشرہ مغفرت ہم سے چھوٹ جائے گا اور ہم جہنم سے ازادی کے اشرے میں داخل ہو جائیں گے مجھے وہ دعا جو رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور آپ کی ہدایت کے مطابق جسے لازم ملزوم بنا لینا چاہیے دعا کا احصہ بنا لینا چاہیے وہ دعا ان تینوں اشروں پر پوری اترتی ہوئی سنائی دیتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یعنی اشرہ رحمت وفی الاخرط حسنہ یعنی اشرہ مغفرت اور وقنا عذاب النار یعنی جہنم سے ازادی کا اشرہ تو اس لازمی آپ لوگ کیا کیجئے عام طور سے بھی اسے اپنا حصہ بنائیں اور اب کیو ٹی وی پر جو ہمارا یہ نمیت افطار ہوتا ناتی نات اس سے قبل ہم افطار کی طرف جب بڑھڑے ہوتے تو دعا کے قبولیت کے لمحات سے قبل درود پاک حصول برکت کے لئے پڑھتے اور آج انشاءاللہ ہمیں جو بریک کے بعد دعا کے وقفے کے بعد جو 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 کرنے جا رہے ہیں عالمی شورت یافتہ دمو سینئر نات ریسائٹر آف نات ورلڈ بہت خوش گلو سنہ خان جناب قبل عابد معصومی صاحب انشاءاللہ آج ہمارے نات نات میں ہوں گے اور دو مولانا محمد اللہ محمد سزل یا سید سید نار مولانا محمد محمد والا لئی و سہب و بار و سزل لئے اللہ اللہ ہم سزل یا سید نار مولانا محمد 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 اللہ ہم سزل یا سید نار مولانا محمد محمد آمین الحمد للہ رب العالمين و راقبت للمتقین والصلاة والسلام على سکر الانبیاء والمرسلین اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنع عذاب النار اللہ 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 مرحمنا مرحمنا فإنك خیر راحمين اللہ مرزقنا فإنك خیر راسقین اللہ ربنا تقبل منا مرحمنا مرحمنا مولا مرحمنا مرحمنا انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرما مرحمنا 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 مولا کریم ان کی والدہ کی بھی مغفرت فرما دے پروردگار ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے مولا کریم جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار صد کی مغفرت فرما مولا کریم تمام کی مشکلات کو آسان فرما دے یا الہ ای پروردگار عالم جو بار قرض میں مولا قرضوں سے خلاصی عطا فرما مولا کریم پروردگار جو بے روزگار انہیں رسک حلال وسیع عطا فرما تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک اور سال اولاد عطا فرما جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں مولا انہیں نیک عطا فرما دے عالم اسلام قبول بالا فرما دے مولا کریم پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو عقل عطا فرما دے شعور عطا فرما دے ہدایت عطا فرما دے سبر عطا فرما دے ایمان و تقوی عطا فرما دے ایمان و عمل عطا فرما دے ایمان و سبر عطا فرما اتا فرما دے ہم سب کو زلت و رسوائی سے بچا ہم سب کو غلامی اور محکومی سے بچا مولا کریم ہم سب کو تنزلی سے بچا مولا کریم پسپائی سے بچا دے مولا کریم ہم سب کو ہر طرح کے خطرات اور خرشات سے محفوظ و معمون فرما دے مولا کریم ہم سب کو ایمان و آفیت اتا فرما ایمان کی دولت اتا فرما دے عشق رسول کی لا زبال دولت اتا فرما دے مولا کریم ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ہم سب کے خالی دامن کو گوھر مراد سے بردے وصل اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقی و نور عشی سکی دینا و مولانا محمدی و علی آلہ و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین موسیقی